یہ سورہ آل امران کی 179 آیت ہے اس کا ترجمہ انہوں نے کیا کہ اللہ کا یہ طریقہ نہیں کہ تمہیں غیب پر مچلے کر دے لیکن اللہ اپنے رسولوں میں جسے چاہے چن لیتے ہیں سو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان و سوال اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت حضرت علیہ السلام کی علمیں غیب دیا تھا یہ علم انہیں کیسے اتا ہوا جب کہ یہ رسول نہیں ہے اس بھائی نے قرآن مجید کا صرف ایک سطحی مطالعہ کرنے کے بعد یہ سوال پیدا ہوا سوالات قرآن مجید کے عمومی طور پر قرآن پر تدبر نہ کرنے کی بنا پر ہوتے ہیں عدم علم کی بنا پر نہیں ہوتے ہیں قرآن مجید پورا پڑھ لیں آپ اپنے پاس اپنا ایک ریزسٹر رکھیں جو سوال آپ کا پیدا ہوتا جا رہا ہے اسے اسے لکھتے جائیں قرآن مجید کا مطالعہ جاری رکھیں بس ایک جگہ سے قرآن مجید نے مختصر بیان کیا ایک جگہ اپنے ہی سوال کا جواب دے دیئے جو سوال آپ کے ذہنے یہ قرآن کا اجاز ہے قرآن مجید اگر اپنے جواب خود نہ دے سکے تو وہ خدا کا کلام ہی نہیں قرآن رسول ہے رسول اللہ سے کوئی سوال پوچھتا تھا تو نبی علیہ السلام جواب دیتے تھے نا تو نبی اور رسول میں قرآن اور رسول میں کوئی فرق نہیں ہے رسول اللہ قرآن ہے قرآن رسول اللہ ہے عمل میں دیکھنا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے قول میں دیکھنا ہے تو یہ لکھا ہوا قرآن آپ کے پاس موجود ہے تو یہ آج تک جتنی ابحاث ہوئی ہیں قرآن مجید کے بارے میں اس کا قرآن مجید میں ہی جواب ہوتا ہے یہ میں نے آپ کو شاہ قلید ماسٹر کی دے دی ہے کہ آپ اس سے جو چاہے تدبر کا طالع کھول بہت پیاری اللہ کی کتاب ہے بہت پیاری کتاب بس اسے پڑھنے والے بہت کف اور اس کا حق ادا کرنے والے اس سے کف کبھی آپ تدبر سے جتنا آپ اپنے گھر کے بجٹ کے بارے میں سوچتے ہیں نا صرف اتنا ہی اگر قرآن میں سوچ لیں یہ پیسے کہاں سے آئیں گے اور یہ پیسے گئے کہاں پہ ہیں اتنی صرف پیسوں جتنی اہمیت اس قرآن مجید کو دے دیں یہ کھول دے گا حضرت خضر بھی اپنے علاقے کے نبی تھے وہ کوئی ایک نئی بحث شیر دیتے ہیں آپ لوگ ان کو ولایت تھی وہ ایسے تھے اسی لئے انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو کہ کچھ علوم تمہیں دیئے گئے ہیں اور کچھ مجھے کہا گیا ہے موسیٰ علیہ السلام جب انہوں نے کہا سلام علیکم تو انہوں نے کہا اس زمین پر سلام آپ کون ہیں تو ان کا یہ سوال کہ آپ کون ہیں اس سے علم غیب ثابت ہو گیا عجیب بات ہے ان کا پوچھنا ہی بتاتا ہے کہ انہوں نے علم غیب نہیں انہوں نے کہا میں موسیٰ تو کہا موسیٰ کون سے اچھا ابھی محام باقی ہے کہ موسیٰ کون سے اس لیے قرآن مجید پہ پہلے فاہم و تدبر کریں جب ہم اس پہ فاہم و تدبر نہیں کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف تھے ہر قوم میں لگ لگ نبی بیجے گئے صرف ایک رسول اللہ ہیں جو پوری دنیا کے لیے نبی بنا کر بیجے گئے ہیں ٹھیک ہے مسئلہ حل ہوا اس سے ایک بات تو یہ حل ہوئی دوسرا پوچھتے ہیں حضرت مریم علیہ السلام کو علم غیب دیا یہ کہاں ہے یہ کہاں لکھا ہوا یہ تم نے کیوں حضرت مریم علیہ السلام کے قصے سے کس لفظ سے نکال لیا کونیل میں غیب حاصل ہے فرمایا انہیں ان حضرت مریم پر کئی جو کرامات تھی ان کا ظہور ہوا مثلا ان کے سامنے ایسے پھالاتے تھے اور وہ غیب سے رکھ دیے جاتے تھے ٹھیک ہے اور علم غیب کی حالت یہ ہے ان کی کہ جب وہ وہاں پر حضرت جبریل انسانی شکل میں آئے تو فرمایا تم کون ہو مجھے تو کبھی کسی مرد نے چھوا نہیں تو وہ دیکھ کر کہتی ارے جبریل یہاں کیسے آنا ہوا عزیزی قرآن مجید اگر تو فرقوں کے ذریعے سے سمجھو گے تو پھر قرآن مجید کبھی سمجھ نہیں آئے گا مولویوں کے مناظروں سے سمجھو گے تو قرآن مجید کبھی سمجھ میں نہیں آئے گا جالی کتیبوں وائزوں اور زاکروں سے سمجھو گے تبھی کبھی قرآن مجید سمجھ میں نہیں آئے گا مفسرین سے سمجھو گے تبھی سمجھ نہیں آئے گا قرآن اس دن سمجھ آئے گا جس دن تم نے سمجھنے کا ارادہ کر لیا تیرے دل پر نہ ہو جب تک نزولِ کتاب گراہ کشا راضی ہے نہ صاحبِ کشاف اقبال نے کہا تھا تفسیرِ تیرا کچھ نہیں کر سکتی جب تک تیرے دل کے اوپر قرآن نازل نہ ہو جائے سمجھ لے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے لئے جبریلِ امین ہے جیسے رسول کے قلب پر حضرت جبریل نے قرآن نازل کیا ایسے ہی تیرے قلب پر دنیا کے سب سے افضل انسان نے قرآن نازل کیا بدبخت وہ امتی جس نے اپنے قلب کو اپنے نبی کے اتارا ہوا قرآن میں سمجھا ایک ہی کتاب رسول دے کر گئے زیادہ کتابیں نہیں دیں امت کو زیادہ کتابیں امت نے بنائی ہیں قرآن کو نہ سمجھ آنے کے لیے کہ قرآن مجید کہیں سمجھ نہ آ جائے آپ کو اس لیے تفسیریں لکھو پھر جس کے ہاتھ میں قلم آیا اور جیسا کچھا پکا اس نے علم پڑا تھا اس نے قرآن مجید کی تفسیر لکھڑا لی جس نے کچھا پکا قرآن پڑا وہ شیخ محمد کی طرح قرآن مجید کا غلط استعمال کرنے لگ گیا قرآن مجید کو خود کھولی اگر آپ باہیا ہوئے اور غیرت مند ہوئے اور اگر آپ اچھے اور نیک انسان ہوئے اور آپ کی نیت صاف ہوئی تو قرآن کی کتاب اپنے چہرے کا پردہ ہٹا کے آپ سے گفتگو کریں اگر آپ بد نیت بے لحاظ بے شرم اور بے غیرت اور پرلے درجے کے عیاش اور دو دمبر ذہن کے آدمی ہوئے اور قرآن مجید تو قرآن کی کتاب آپ سے پردہ کر لیں وہ کبھی آپ سے بات چیتی کریں قرآن بہت باہیا کتاب ہے یہ بڑے بڑے نفیس اور متقیوں کے لیے کولتی ہے اس لیے قرآن مجید کے شروع میں اللہ نے کہا خیال ٹھیک لانا ذالک الکتاب لا رعبہ یہ بات یاد رکھ قرآن کے اندر کہیں ٹیڑ نہیں ہو دلل متقین یہ ہدایت اس کے لیے ہوگی جس کے اراد اللہ کا کرب پانے کے ہوں گے اس میں ٹیڑ نہیں ٹیڑ تیرے دماغ میں ہوگی اگر ہوئی اگر تم متقین میں سے نہ ہوا تو تجھے ٹیڑ نظر آئے گی اس میں کہیں ٹیڑ نہیں ذالک الکتاب شروع کرتے ہی بات یہاں سے کہ ذالک الکتاب لا رعبہ ٹیڑی میڑی کجی الٹی سیدھی بنگی فگی کچھ نہیں اس میں جو ہے ٹو دی پوائنٹ اور صاف صاف ہے اور واضح ہے غیر مبہم ہے ہو دلل متقین یہ تو اس وقت تیرے ساتھ میں اپنا ہجاب اٹھائے گی جب تیری نیت کا فطور نہیں ہوگا قرآن نے تو اپنے آغاز میں کہا کہ نیت بری ارادے ہی نہیں بدلنے کے یا جذبات میں آکر تم نے کہیں پکڑ لی کاشف کے کہلے سننے پر یا رمضان کی آنے پر یا حاج کرنے کے لیے جانا ہے تو حاجی لوگوں کو نظر آنے پر تب بھی نہیں کھلتی یہ کسی پہ نہیں کھلتی جب تک کوئی بلکل اسی کا نہ ہو جائے اور اسی کے ساتھ نہ لگ جائے یہ نہیں کھلتی پڑھتے جاتے ہیں سنتے جاتے ہیں کتنی محفلے ہوتی ہیں قرآن نہیں کھلتا تیرے دل پر جب تک تا ہو نزولِ کتاب گراہ کشاہ ہے راضی نہ صاحبِ کشاف اقبال نے کہا یہ نہیں ہو سکتی تمہارے اوپر تو عزیز یہ قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھا کرو سوچ کر سمجھ کر پڑھا کرو سمجھ گئے